گونج گونج اٹھے ہیں نغمہ تیرہ سے بوستان امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلم کے ذریعے سے تحریر کے ذریعے سے عشق رسول کو فروغ دیا آپ نے فتاوہ بھی لکھے آپ نے کتابی میں لکھی شان مصطفیٰ کو بھی بیان کیا اور حدائق بخشیش کے ذریعے سے آپ نے اشعار میں جو نات مصطفیٰ بیان کی اللہ اللہ عشق رسول کو بھڑکا دینے والا کلام ہے دلوں کو روشن اور جگمک 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 کر دینے والا کلام ہے حدائق بخشیش بخشیش کے باغ آلا اس کا ایک کلام ہے سب سے بالا اور والا ہمارا نبی بعض جو پڑھنے والے ہیں وہ سب سے بالا اور عالا پڑھ دیتے ہیں نہیں سب سے بالا اور والا والا مینز شان والا ہمارا نبی یہ کلام مجھے بہت اچھا لگتا ہے کاش ایسا کرم ہو کہ اللہ کی رحمت سے حضور کی شفاہ سے مجھے ایسا گناہ گر بکشا جائے جنت میں داخلہ ہو جائے انبیاء کے جھرمت میں میرے نبی جلوہ فرما ہوں اس کلام کا جو مکتہ ہے بڑا زبردست ہے ہر شعری زبردست ہے جو سمجھ میں آتا ہے وہ پھر بہت مزا آتا ہے اس کو پڑھنے میں اس کو سننے میں غم زیدوں کو رزا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی غم زیدوں کو رزا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحانہ وتعالیٰ یا اللہ حضرت اس مکتے میں اس کلام کی لکھ رہے ہیں کہ جو بے قس ہیں لاچار ہیں پریشان ہیں ان کو خوشخبری سنا اے رزا خوشخبری سنا دے مجدہ سنا دے غم زدوں کو رزا مجدہ دیجے کے ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی کیوں پریشان ایک مزرگ جو ہے وہ مدینہ پاک حاضر ہوئے کسی نے کہا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں سلام کر دینا وہ بھول گئے وہ سفر شروع ہو گیا مکہ کی طرف تو کافلے والوں سے انہوں نے سوری کی اور کہا کہ میں روزہ رسول پر جا رہا ہوں کہ کامیاد آ گیا آپ چلے جائیں میں بعد میں آ جاؤں گا انہوں نے کہا کہ یا رب اگر نہیں گئے تو پھر تو آپ کافلے کو نہیں پاسکیں گے اس وقت گھوڑوں پر خچروں پر اونٹوں پر سفر ہوتا تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ چلے جانے کوئی بات یہ آئے اور بارگاہ رسالت میں سلام پیش کیا صدیق اکبر کو سلام پیش کیا فاروق عاظم کو سلام پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم وردی اللہ تعالی عنہما پھر سو گئے وہاں پر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی میرے آقا علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے اور فرمایا ابو الوفا عرض کی حضور میری کنیت تو اور ہے فرمایا تو ابو الوفا ہے یعنی وفادار ہے اور کرم فرمایا جلوہ دکھایا اور خواب میں ہی جناب رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور مسجد الحرام میں مکہ میں رکھ دیا یہ بزرگ کہتے ہیں میں جاگا تمہیں مکہ میں تھا سبحان اللہ اور کافلہ آٹھ دن کے بعد آفٹر ایٹ ڈیز وہ میرے پاس پہنچا سبحان اللہ میرے نبی نے کیسی مشکل کشاہ فرمائی سبحان اللہ کیوں رضا مشکل سے دریئے جب نبی مشکل کشاہ ہو غم زیدوں کو رضا مجدہ دیجے کے ہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی میرے آقا علیہ السلام نے کتنوں کے غم غلط کی کوئی عورت بارگاہ رسالت میں اپنا بیمار بچہ لے کر آتی آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں دم فرماتے ہیں بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے کوئی آتا ہے کہ آقا بات بھول جاتا ہوں حافظہ کمزور ہو گیا آقا علیہ السلام جھولی حافظے سے بھر دیتے ہیں خاتون جنت حاضر ہوتی ہیں حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ارز کرتی ہیں آقا کچھ عطا فرمائیں میرے آقا علیہ السلام اپنے شہزادوں کو حیبت شجاعات اور سرداری عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ اور جو بھی آتا ہے من کی مرادیں پاتا ہے غمزدہ آتا ہے مسکراہت میرے نبی کی دیکھتا ہے غم غلط ہو جاتے ہیں اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیں آمین